بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم اس تھرتی ماہ کے ایک بہادر سپاہی نائک سیف علی جنجوہ شہید کی حمد اور شجاعت کی داستان پر روشنی ڈالیں گے جو سب سے پہلے حلال کشمیر کے عزاز سے نوازے گئے اور پھر بعد میں نشان حیدر کے عزاز سے بھی نوازے گئے پچیس اپریل انیس سو بائس کو کندھار تحصیل نکیال ازاد جمہو کشمیر میں جنجوہ راجبوت فیملی میں پیدا ہوئے وہ ابتدائی طور پر اٹھرہ مارچ انیس سو اکتالیس میں پریٹش انڈین آرمی کی رائل کور آف انجینئرز میں بطور سپاہی ان انجینئرز شامل ہوئے وہ اس وقت محض اٹھرہ برستے تھے بعد ازاد جنگ عظیم دوئیم کے دوران انہوں نے چار سال کے لیے برون ملک قدمات سر انجام دی جنگ کے اختتام کے بعد ان کا یونٹ برسغیر واپس آ گیا اور پھر وہ جلندر اور لاہور میں قیام پذیر رہا انہوں نے روائل اسکولز آف ملٹری انجینئرین سے انیس سو پنتالیس میں انجینئرینگ میں بی ایس سی کی انیس سو سنتالیس میں بریٹش انڈین آرمی میں اپنی خدمات کی تکمیل کے بعد وہ اپنے ابائی گاؤں ازاد جمہو کشمیر میں واپس آ گئے اس وقت تک وہ آرٹ آف دیوار اور فیلڈ کرافٹ میں بھرپور تجربہ سے اراستہ ہوئے وہ اپنے علم اور تجربہ کو مصبت استعمال میں لاتے ہوئے انہوں نے ہیدری فورس کے قیام کا آغاز کر دیا بعد ازا وہ سردار فتح محمد تریلوی کو رغب کرنے اور ان کی تائید کے حصول میں کامیاب ہو گئے اور پھر افرادی اور مالی مسائل کے باوجود وہ ہیدری فورس کا قیام عمل میں لے آئے بعد ازا ہیدری فورس کی شجاعت اور حمد کو دیکھتے ہوئے یکم جنوری 1948 کو ہیدری فورس کو شیر ریاستی بٹالین کا نام دے دیا گیا اور اس کا کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل شیر خان کو بنا دیا گیا اس بٹالین میں سیف علی جنجوہ کو نائٹ کا عہدہ دیا گیا اور انہیں بدہ خنہ کے مقام پر دشمن سے دفاع کرنے کا حکم دیا گیا نائٹ سیف علی جنجوہ شہید نے پیر کلیوہ رجوری کی چوٹی پر بھارتی فوج کی ایک برگیٹ کا مقابلہ ایک پلٹون کی نامکمل اور مختصر نفری کے ساتھ کیا اٹھرہ اے کے کی پلٹون جس کی کمان نائٹ سیف علی جنجوہ کر رہے تھے رجوڑی بھمبر کلی روٹ کے ساتھ محصل کلہ کنونچر کی ساتھ لگائی گئی تھی 20 اکتوبر 1948 کو پیر کلیوہ پر ہندوستان کی پانچ اور انیس پرگیٹ حملہ آور ہوئی لیکن ان حملوں کو معدد بار پیچھے کی جانب دھکیل دیا گیا ہندوستانی فوج پیر کلیوہ کے دائیں جانب سے کامیابی کے ساتھ پیش قدمی کر رہی تھی اور اس نے نائلی اور سرولہ پر قبضہ کر لیا تھا پیر کلیوہ پر دفاع کمزور تھا اور صورتحال مزید خراب ہو گئی تھی لیکن نائٹ سیف علی جنجوہ اور ان کی پلٹون نے ہندوستان کی پیش قدمی کو روکنے کا تحیہ کر لیا تھا 24 اور 25 اکتوبر 1948 کی شب نائٹ سیف علی جنجوہ نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے غرض سے اپنے گاؤں کے کچھ نوجوانوں کو ساتھ شامل کیا اور ایک مختصر نفری کے ساتھ ہندوستان کی برگیٹ کو پسپا کرتے ہوئے شہید ہو گئے انہوں نے مشین گن کی مدد سے دشمن کا ایک جہاز بھی مار گرایا تھا ان کی بے مثال بہادری دکھائے جانے پر 14 مارچ 1949 کو حکومت ازاد جمعہ کشمیر نے نائٹ سیف علی جنجوہ کو ازاد جمعہ کشمیر کا سب سے بڑا جنگی ازاد حلال کشمیر دیے جانے کا اعلان کیا ان کو سب سے پہلا حلال کشمیر تمغہ سے نوازا گیا تھا جو پاکستان کے نشانے حیدر کے مساوی ہے حکومت پاکستان نے آپ کی یاد میں 30 اپرل 2013 کو ایک یادگری ڈارک ٹکٹ بھی جاری کیا جو محکمہ ڈارک سے دستیاب ہے نائٹ سیف علی جنجوہ شہید کو جب حلال کشمیر کے ازاد سے نوازا گیا تھا اس وقت پاکستان میں تمغے نہیں بنتے تھے اس لیے حکومت پاکستان نے حلال کشمیر ازاد کو برطانیہ کے وکٹوریا کروس کے برابر لکھا تھا بل آخر 30 نومبر 1955 کو حکومت پاکستان نے حلال کشمیر کو پاکستان کے سب سے بڑے اسکری ازاد نشانے حیدر کے مساوی تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا پی ایسے کی سفارش پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے 6 ستمبر 1999 کو نائٹ سیف علی جنجوہ کے لیے نشانے حیدر کا ازاد کا اعلان کیا سیف علی جنجوہ 26 اکتوبر 1948 کو دشمن کی توپ کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے جس وقت نائٹ سیف علی جنجوہ کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر تقریباً 26 سال اور 6 ماہ کی تھی آپ کا مزار آپ کے ابائی گاؤں میں واقعہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے شکریہ